بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد الیکٹریکل آج ہم بات کر رہے ہیں ایم ایجنسی اسٹاپ پوش بٹن کے اوپر جو کہ ہمارے جنیٹرز کے اندر یوز کی جاتا ہے یہاں پر ہم نے ایک ڈیزل جنیٹر کا بنیادی سرکیٹ دکھایا ہے یعنی ہمارا ایک کنٹرول پینل ہوتا ہے جس کو ہم جی ایس سی یا جین سیٹ کنٹرول پینل کہتے ہیں وہاں سے کون کون سی کمانڈز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انجن سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے کرینگ کی کمانڈ ہوتی ہے جو کہ ہمارے ایس ایم ایم ایس میں آتی ہے یعنی سٹارٹنگ موٹر میگنیٹک سویچ یہ پوڑا ایک سرکیٹ ہے اس کا اس کے بعد پھر ہماری سٹارٹنگ موٹر جو وہ انگیج ہوتی ہے اچھا اس کے ساتھ ہی جب کرینگ کی کمانڈ دی جاری ہوتی ہے تو فیول کنٹرول سسٹم ہمارا فیول کو اوپن کرواتا ہے تو فیول اوپن کیسے ہوتا ہے FCR کے ذریعے سے فیول کنٹرول ریلے یا SR کے ذریعے سے سٹارٹنگ ریلے تو اکسی جنٹرز میں یہ دونوں ریلے بھی یوز ہو سکتی ہیں کسی میں ایک بھی یوز ہو سکتی ہیں دونوں کا کام ہے فیول کو اینرجائز کرنا تو جب بھی انجن کرینگ ہو اور فیول سسٹم آن ہو جائے تو انجن ہمارا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد کرینگ جو ہے وہ ڈیسنگ کے جو جاتا ہے فیول سسٹم ہمارا کنٹینیو کام کرتا رہتا ہے اب اگر ہمیں انجن شٹ ڈاؤن کروانا ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے ہمیں فیول کٹنا ہوگا تو جیسی فیول کٹیں گے تو انجن شٹ ڈاؤن ہو جائے گا اور پھر ہم یہ چاہیں کہ جب تک ہمارا انجن سٹاپ ہے تو اس وقت تک کرینگ بھی نہ ہو تو پھر ہمیں کرنک سسٹم کو بھی ڈسکنیک کرنا پڑے گا تو یہ چیز کلیر ہو گئی کہ سٹارٹنگ سسٹم اور فیول کنٹرول سسٹم یہ دونوں ہمیں ڈسکنیک کرنے پڑے گے اچھا پر تیسری چیز ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ڈیزل جانٹرز کے اندر ایر شٹ آف کا بھی سسٹم یوز کیا جاتا ہے یہ ہر انجن میں نہیں ہوتا لیکن جہاں پر بھی ہوگا تو اس کو بھی ایم اجنسی سٹاپ بٹن کے ذریعے سے آپریٹ کروایا جاتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے مثلا ہم نے بیٹری سے پوزیٹیو لے کر ایک سویچ کے ثورو اس کو سپلائی دیوئے جیسی ہم یہ سویچ آن کریں گے ویسی ایر شٹ آف جو ہمارا انجن کو شٹ ڈاؤن کروا دے گا اچھا پھل ہمارے جو کنٹرولرز ہوتے ہیں خاص طور پر اگر ہم کیٹرپیلر ایم سی پی 2, 3, 4 اور پاور ویزرٹ وغیرہ کے اوپر بات کریں تو ان کو ایک نیگیٹیو کمانڈ چاہیے ہوتی ہے جب بھی ہمارا انجن یعنی ہم ایم اجنسی سٹاپ پوش بٹن کو پریس کرتے ہیں تو ایک نیگیٹیو کی کمانڈ چاہیے ہوتی ہمارے پینل کو تاکہ یہ سیگنل جنریٹ کر سکے یہاں پر شٹ ڈاؤن کا تو ہم نے ایک بیٹری سے نیگیٹیو لے کر ایک سویچ لگایا اور اس کو کمانڈ دے دی جیسی یہ سویچ ہم آن کریں گے انجن جب وہ کمانڈ کو یعنی کنٹرولر جب وہ کمانڈ کو جنریٹ کرے گا کہ اس کو ایم اجنسی کا سیگنل مل گیا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے ایم اجنسی سٹاپ پوش بٹن کے ذریعے سے ہوتی ہیں ابھی سیف ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر سویچیز لگائے میں اور یہاں پر ڈائریک سسٹم دکھایا ہے اب اسی سارے سسٹم کو لے کر ہم ایم اجنسی سویچ کو انسٹال کرتے ہیں یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکٹ وہ ہی ہے سیف ہم نے یہاں پر ایک ایم اجنسی سٹاپ پوش بٹن یہاں پر انسٹال کر لیا گرین کلر سے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا سٹاپ پوش بٹن ہے ایم اجنسی سٹاپ سویچ ہے اب ہم نے وائرنگ اس کے تھروں کر دی یعنی کرنگ کی کمانڈ وہ ہی جا رہی ہے مگر اس کے نورملی کلوز پوائنٹ سے ہوتی بھی جا رہی ہے فیول کنٹرول کی کمانڈ بھی پوزیٹیو جا رہی ہے مگر اس کے نورملی کلوز سے ہوتی بھی اچھا یہ جو بیٹری کا پوزیٹیو تھا یہ ایر شٹ آف میں جا رہا ہے مگر نورملی اوپن پوائنٹ سے ہوتا وہ جا رہا ہے اور بیٹری کا جو نیگیٹیو تھا یہ بھی نورملی اوپن پوائنٹ سے ہوتا وہ پینل تک جا رہا ہے تو نارمل کنڈیشن میں کیا ہوگا کہ کرنگ کی کمانڈ بھی جاری ہے فیول کی بھی جاری ہے تو انجن ہمارا چلتا رہے گا اور یہ دونوں نارملی اوپن ہیں اب اگر ایم اجنسی سٹویشن ہوتی ہے اور آپریٹر یا کوئی بھی شخص آ کر اس کو پریس کر دیتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا اس کے کانٹیکس چینج ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم اجنسی پوش بٹن دباتی اس کے جو نارملی کلوز کانٹیکس تھے وہ دونوں اوپن ہو گئے تو اوپن ہونے کی صورت میں ہمارا کرنگ بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا فیول بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا تو فیول ڈسکنیکٹ ہوتے ہی ہمارا انجن شٹ ڈاؤن ہو جائے گا اور کرنگ ڈسکنیکٹ ہونے سے دوبارہ سے کرنگ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو ری سیٹ نہ کیا جائے تو یہ دو تو یہاں پر پوزیٹیو کے سنگنلز تھے اب یہ جو کلوز ہوا ہے یہ بیٹری کا پوزیٹیو ملتے ہی اس کو پتا چل گیا کہ کوئی نہ کوئی پرابلم آئی ہے اور ایمیجنسی سٹوپ بٹن جو ہے وہ دبایا گیا ہے اس نے جو یہاں پر علارم جنریٹ کر دیا اب ہمارا ایمیجنسی پوش بٹن دباتے ہی سارا جو پروسیس ہوئے اس کے بعد کنٹرولر جو ہے وہ انڈیکیشن دے دے گا کہ ایمیجنسی پوش بٹن دبایا گیا ہے جب تک کہ اس کو ری سیٹ نہ کیا جائے اور پینل سے جب تک اس کو ریموو نہ کیا جائے ہمارا انجن دوبارہ سٹارٹ نہیں ہو سکتا تو یہ ایمیجنسی سٹوپ بٹن کا ایک نارمل سرکیٹ تھا جو ہم نے آپ کو آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کوئی بھی آپ کا کوسٹرین یا کنفیوزن رہ گئی ہے آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے جب تک کے لیے جازت دیجے اللہ حافظ